بسم اللہ الرحمن الرحیم الائیڈ کالیج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشن فورس میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو بہت بہت خوش آمدی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے مائیکرو بیالو جی میں آج ہمارا لیکشن نمبر ٹونٹی ہے ہم چپٹر نمبر فور سٹیلائزیشن ڈسکس کر رہے ہیں سٹیلائزیشن میں آج جو ہے کیا کہتے ہیں سٹیلائزیشن بائی گیسیز آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیلائزیشن بائی گیسیز جو ہے یہ چپٹر نمبر فور جو سٹیلائزیشن ہے اس کا ہمارا جو ہے یہ لاسٹ ٹاوپیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ چپٹر نمبر فور یہ ختم ہو جائے گا سٹیلائزیشن بائی گیسیز میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے جی disinfectants disinfectants those chemicals or substance that kill or destroy bacteria from inanimate surface or thing disinfectants یہ ایسے substance ہے یا chemical ہے مواد ہے جو کہ bacteria کو بے جان چیز جو ہے یا بے جان سلفز جو ہے یا کوئی بھی سطح جو ہے اس کے اوپر سے جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں kill کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی بے جان بے جان چیز یا کوئی بھی سطح جو ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ بے جان ہے ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں وہاں سے disinfectant جو ہے وہ kill کر دیتے ہیں some disinfectants has wide range of activity of spectrum while some has less کچھ disinfectant جو ہے ان کی جو ہے مائکروب کو kill کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا spectrum کہتا ہے صلاحیت range while some has less لیکن کچھ کی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ کچھ disinfectant جو ہے وہ کسی بھی کیا کہتے ہیں بے جان چیز سے یا کیا کہتے ہیں کوئی بھی سطح ہے surface ہے یا بے جان چیز ہے وہاں سے بہت ساتھوں کو جو ہے مائکروب یا مائکرو آگریزم وہ اس کو kill کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ بہت کم کو kill کرتے ہیں properties of next ہے properties of ideal disinfectants اور antiseptic اب کہتا ہے یہ خصوصیات جو ہوتی ہیں کوئی اچھا جو disinfectant ہوتا ہے بیکٹیریا یا مائکرو آگریزم کو kill کرنے وارا جو substance ہوتا ہے یا antiseptic ہوتا ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے آج ہم اس کو اچھا جو بہتر disinfectant antiseptic جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہے antiseptic میں نے آپ کو بتایا تھا any substance اور chemical used to kill مائکرو آگریزم from leaving substance ٹھیک ہے کوئی بھی جاندار چیز ہے کیا کہتے ہیں مائکرو آگریزم ہے اس کے اوپر سے جو کہا کہتے ہیں killing کا جو عمل ہے مائکروبز کی بیکٹیریا کی اس کو کہتے ہیں antiseptic اور جو نون کیا کہتے ہیں leaving ہے بے جان چیز ہے یا سطح ہے اس کے اوپر سے مائکروبز کی جو killing ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں disinfectant اب ان کی خصوصیات جو ہے کیا ہے disinfectants اور antiseptics should have wide spectrum of activity یعنی جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہو کہ یہ بہت زیادہ جو ہے مائکرو آگریزم جو ہے ان کو kill کر سکتے ٹھیک ہے کوئی بھی disinfectant یا antiseptic جو ہے وہ کم جو ہے مائکروبز یا کچھ یا گینے چونے مائکروبز جو ہوتے ہیں چار سے پانچ یا دو تین چار اتنے کم کا قوانٹیٹی میں جو ہے مائکروبز کو kill نہ کریں اس کے اوپر جتنے بھی مائکروبز ہیں maximum range جو ہے ان کی ہونی چاہیے ان کا spectrum جو ہے صلاحیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو موجود جتنے بھی جو مائکروبز ہیں ان میں 99% کو یا 100% کو مائکروبز کو kill کر سکے should be able to kill مائکروبز in within practical period of time یہ disinfectant جو ہے یہ جتنا بھی اس کے اندر صلاحیت ہو ٹھیک ہے کہ اپنے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس time کے اندر یعنی یہ disinfectant کا کام کرنے کا ایکشن کا جو ٹائم ہے وہ پانچ منٹ ہے یا دس منٹ ٹھیک ہے تو اسی time کے اندر جو ہے یہ مائکروبز kill کر دیں اس سے زیادہ time نہ دیں active at any pH ٹھیک ہے کوئی بھی pH ہو چاہے وہ تضابیت ہو وہاں پہ یا اساسیت یا نمکیات ہو یا تضاب والی جگہ ہو دونوں جگہ پر جو ہے وہ اچھے دیکھے سے کام کر سکے should be stable اس کا متوازن ہونا چاہیے موسم کے لحاظ سے یا کسی بھی ایسے environment کی وجہ سے نمی واری environment کی وجہ سے یا خوش environment کی وجہ سے جو ہے وہ خراب نہ ہو should have long shelf life کافی اثر تک یہ ٹھیک رہ سکے اپنی افکیسی اثر اس کو بلقرار رکھ سکے کچھ حصے کے بعد خراب نہ ہو سکے should have long shelf life shelf life کہتے ہے اس ki expiry date جو ہے should have onset of action onset of action کہتے duration of time that it takes to effect یعنی وہ time جس کے اندر یہ اثر کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں disinfectant or antiseptic should have onset of action ٹھیک ہے اس کا onset of action ہے یا کام کرنے کا time ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس time کے اندر جتنا action کرنے کا time ہے اس time کے اندر action کر سکے should have onset of action کام کرنے کا time ہے جس میں یہ effect اپنا اثر دکھائے تو وہ اچھا ہونا چاہیے should have high penetration power اب اس کے اندر جذب ہونے کی پاول ہونی چاہیے اچھی penetration پاول ہونی چاہیے سرفرس کے اوپر اس کو ہم نے disinfectant لگایا ہے یا اس کے اوپر گرایا ہے کسی سرفرس کے اوپر یا اس کو ہم نے wash کرنے لگا ہے یعنی disinfectant کے ساتھ تو اس کے اوپر جتنے بھی microbes ہیں یا micro organism ہیں ان کے اندر اچھے طرقے سے penitrate کر سکتا ہو جذب ہو سکتا کیون ان کے اندر جذب ہو گا تو ان microbes کو kill کرے گا it is non toxic non allergic and non progressive اب یہ non toxic زہری لانا ہو non allergic یعنی skin کو یا کیا کہتے ہیں جو یہ استعمال کر رہا ہو disinfectant اس کو نہ نقصان پہنچ سکے اس کو allergy نہ کر سکے اور non progressive ہونا چاہیے اور چیزوں کو react نہ کرے ان کو خراب نہ کرے disinfectant should not leave non volatile residue or stain اب اس کے اوپر یہ disinfectant جو ہے non volatile ہونا چاہیے non volatile سے مراد کہ جب ہم disinfectant جو ہے کسی بھی surface کے اوپر لگائیں یا اس کو disinfect کریں تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کے دھبے نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی بقای جہار جو ہے اس material کے solution کے بقای جہار جو ہے solution کی فارم میں یا color کی فارم میں یا color جو ہے اس کے اوپر surface کے اوپر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے efficacy should not be disturbed on reasonable dilution جب ہم disinfectant کا solution ہے یا antiseptic ہے اس کو جب ہم پتلا کریں جب اس کی dilution کریں اس کا اندر ہم water ملائیں یا کوئی اور solution ملائیں تو اس کو جو ہے اس کی efficacy خراب نہیں ہونی چاہیے disturb نہیں ہونی چاہیے easily available and inexpensive ایک تو یہ مہنگر نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ آسانی سے دستیاب ہو مارگیر کے اندر تو یہ disinfectant اور antiseptic کی خصوصیات ہیں ایک اچھا antiseptic یا disinfectant کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے classification of disinfectant اب جو disinfectant کی classification ہے یا اس کے groups ہیں اب ہم اس کو discuss کریں گے it is based on mechanism of action اب یہ classification ہم کرتے ہیں یہ mechanism of action جو ہے ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے یا اس کی بنیاد کے اوپر ہم مختلف groups کے اندر تقسیم کرتے ہیں اس میں نمبر ون ہے ایکشن آن ممبرین الکوحل ڈیٹرجنس اب جو ممبرین کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جو سیل کی جو لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ایک ان کا group ہوتا ہے اس میں الکوحل اور ڈیٹرجنس آگے ٹھیک ہے یہ ڈیٹرجنس یہ جو کلینک ایجنس ہوتے صفائی کرنے والا جو میٹیریل ہوتا ہے بلیچنگ ہو گیا یا پروٹین اس کی اگزیمپل ہے الکوحل فینول اب جو جس انفیکٹنس سیل کے اندر جو پروٹین ہے اس پروٹین کو خراب کر دیں یا اس پروٹین کی گروت کو روک دیں تو وہ اس سیکنڈ گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں جس کی اگزیمپل ہے الکوحل اور فینول جو ہے یہ پروٹین کو جو ہے اس کی گروت کو سٹاپ کر دیتے ہیں اس کو ڈینی نیچر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو این ایفیکٹیو کر دیتے ہیں پروٹین کو اکسیڈیشن آف ایسنشل گروپ آف انزائن یا جو اہم جو ہے جتنے بھی کیا کہتے ہیں ایسنشل گروپ ہائیڈروجن پروکسائیڈ ہے ایس او او ہے یا ہیلوجن ہیں یہ دونوں گیسیز ہیں ان کو ہم اکسیڈیشن آف ایسنشل گروپ آف انزائن کے اندر ہم ان کو گیسیز کو شمار کرتے ہیں یہ گیسی جو ہے ان میں سے اکسیجن ہوتی ہے وہ اکسیجن آف کے CH3 یا CHO گروپ کسی بھی کیا کہتے ہیں مالیکیور کے اندر ہم الکائل گروپ کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں یا اس کے اندر الکائل گروپ جو میتھین ایتھین وغیرہ کے جو گروپ ہوتے ہیں ان کو ایڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الکائلیشن الکائلیشن آف امائنو امائنو نیو نیو کارباکسل یعنی COOH اور ہائیڈوکسل گروپ یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ کارباکسل گروپ ہے امائنو گروپ ہے یا ہائیڈوکسل گروپ ہے ان گروپ کی جب ہم الکائلیشن کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ وغیرہ گروپ مائکرو آرگنزم کی جو ایفکیسی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اس میں ایتھائلین آکسائیڈ ہے یا فارمل ڈی ہائیڈ ہے اب جو نیوکل ایسیڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ اس گروپ کے اندر آ جاتے ہیں اب اس کی ایتھائلین آکسائیڈ اور فارمل ڈی ہائیڈ جو ہے وہ ڈی ایمیج نیوکل ایسیڈ گروپ کی جو ہے وہ ایسی ہے اب یہ جو ہے اس کی کلاسیفکیشن ہے ایکشن اور میمبرین دی نیوکل آف سیلور پروٹین الکائیلیشن ڈیمیج ٹو نیوکل ایسی سو دی یز آر دا فائی گروپ آف ڈس انفیکشن اب یہ بکٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس انفیکشن ہو رہی سپری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے کیمیکل کو جو ہے اس کا کیمیکل کے ساتھ جو ہے یہ سپری کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے انفیکشن اب الکوہل کے ساتھ جو ہم انفیکشن کرتے ہیں یا الکوہل ڈی ہائیڈیٹ سیل ڈسٹرپ میمبرین ڈسٹرپ میمبرین اب الکوہل جو ہوتی ہے یہ ایک تو سیل کے اندر ڈی ہائیڈیشن کرتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے پھر سیل میمبرین کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور پروٹین جو ہے اس کو جو جو منجمع کر مائکروبز کے اندر مائکرو آگنیزم کے اندر اس کے وارٹر کو بھی لاؤس کر دی ڈی ہائیڈیٹ کر دی اور اس کی پروٹین کو خراب کر دی ہے منجمع کر دی ہے یا اسے جمع دی ہے جس سے پروٹین اپنا فنکشن نہیں کر سکتی جس سے مایکرو آگنیزم جو سویوشن اب جو سیونٹی پسنٹ ایکور سویوشن ہوتے ہیں یعنی جو ہم نے الکوہل لے کے اس کے اندر ہم نے سیونٹی پسنٹ وارٹر ایڈ کر کے اس کا سویوشن کے ساتھ جب ہم کسی بھی جگہ کو ڈیس انفیق کرتے ہیں وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں اور وہاں سپریٹ is used as انٹی سپٹک on skin اب اتحائیل الکول یعنی سپریٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم انٹی سپٹک سکن کے اوپر انٹی سپٹک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ سپریٹ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر ہم زخموں کے اوپر جو لگاتے ہیں وہ سپریٹ جو ہے ایزا وہ اتحائیل الکول ہوتا ہے اور ہم اس کو ایزا انٹی سپٹک کے طور پر سکن کے اوپر یوز کرتے ہیں انٹی سپٹک ہم نے پڑھا تھا کہ these are the chemical substances which use to kill the microorganism on leaving substance اس لیے ہم اس کو سکن کے اوپر یوز کرتے ہیں آئیسو پروپائل الکول is preferred to ایتھانول and can be used to disinfect the surface اب آئیسو پروپائل الکول جو ہے ہم یہ ایتھانول کی نسبت یہ زیادہ اچھا اچھے طیقے سے جو ہے microbes کو kill کرتا ہے اس لیے جو ہے ہم اسے کسی بھی سطح کے اوپر surface کے اوپر جو ہے microorganism کی killing کے لیے sterilization کے لیے جو ہے ہم use کرتے ہیں it is used to disinfect the clinical thermometer اب یہ جتنے بھی thermometer ہیں ہم temperature کے لیے use کرتے ہیں یا hospital کے اندر temperature کو چیک کرنے کے لیے use کرتے ہیں ان کی sterilization کے لیے ہم عمومہ alcohol use کرتے ہیں methyl alcohol kills fungus pores hence disinfect in opulation pores اب یہ جو methyl alcohol ہوتا ہے یہ ایک fungus pores جتنے بھی یہ فنجائی بغیرہ ہوتے ہیں یا اس کے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں باڈی کے حصے ہوتے ہیں یا ان کے جو سکوز ہوتے ہیں بی جھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جس سے نئی فنجائی جو ہے وہ growth کرتی ہے یہ methyl alcohol اس کو بھی kill کرتا ہے اور جو in operation hoods ہوتی ہیں یعنی وہ tube جس سے ہم کوئی بھی solution جو ہے سرنج کے ساتھ سرنج کی طرح جو drop جو ہوتے ہیں وہ جو tubes ہوتی transfer کرنے والی جو tube ہوتی solution کو ان کو بھی disinfect کرنے کے لیے اس کے اوپر سے micro organism کو kill کرنے کے لیے ہم methyl alcohol کو use کرتے ہیں disadvantage اس کا disadvantage یا نقصان یہ ہے skin irritant بعض رفا alcohol skin irritant ہوتا skin irritation خراب ہوتی ہے volatile یہ بہت جلدی جو ہے یہ ویپر بن کے اس کے بخارات بن کے یہ اٹھ جاتا ہے inflatable یعنی یہ بہت جلدی آگ بھی پکڑ لیتا ہے یہ اس کے کچھ decent advantage ہے alcohol کے next ہے ہمارے پاس aldehyde aldehyde contain CHO group یہ ہمارے پاس ایک chemical solution ہوتا ہے جس کو ہم disinfection کے لیے use کرتے mode of action اب اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے x throw alkylation of amino carboxyl or hydroxyl group and damage the nucleic acid it kill all microorganism including spose اب aldehyde جو ہے aldehyde یہ alkylation کے ذریعے یہ اپنا عمل کرتا ہے اپنا action کرتا ہے aldehyde جو ہے یہ amino group کے اندر NH2 carboxyl group CWH اور hydroxyl group جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ CH3 methyl ethane وغیرہ کے جو group ہوتے ہیں ان کی addition کر دیتا ہے اس سے alkylation ہو جاتی ہے اور یہ micro organism کا nucleic acid ہوتا ہے اس کو disturb کرتا ہے جو وراستی مادہ ہوتا جب وراستی مادہ جو ہے اس کی efficacy غرب ہو جائے گی وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تو اس سے نئے microbes جو جنم نہیں لیں گے microbes خود بخود جو ہے ایٹومیٹکلی اس کی growth رکھ جائے گی وہ kill ہو جائے جائے kill all microorganism includes spores جتنے بھی چھوٹے spores ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں یا body کے parts ہوتے ہیں جن سے نیا microbes یا fungi یا algae ہو سکتی ہے پیدا ہو سکتی ہے یا growth کر سکتی ہے تمام spores جو ہیں microbes جو ہیں ان سب کو جو ہے یہ ڈی ہائیڈ جو ہے یہ کل کر دیتے ہیں example formaldehyde اب یہ formaldehyde کا فامولا ہے CH2O اور HCHO یہ formaldehyde کا فامولا یہ solution جو ہوتا ہے یہ substance جو ہے chemical جو ہے ہم ڈی ہائیڈ کے ثور جو ہے سٹیلائزیشن کے لیے ہم use کرتے ہیں یہ alkylation کے ثور جو ہے یہ microbes کو kill کرتا ہے gluter ڈی ہائیڈ اس کا فامولا ہے جی C5H8O5 ان کے فامولا بھی جو ہے وہ آپ نے یاد رکھ نے ہے formaldehyde کا فامولا CH2O ہے اور gluter ڈی ہائیڈ کا فامولا C5H8O2 ہے application اب اس کا use 40% formaldehyde 40% جو formaldehyde ہوتا اس کو formaldehyde بھی کہتے ہیں 40% formaldehyde is used for fumigation of rooms chambers operation theaters biological safety cabinets ward sick room fumigation ہوتا ہے steam کے ذریعے weapons کے ذریعے gas کے ساتھ جو ہے gas کے جو ہے اس کے دھومے کے ذریعے اس کی steam کے ذریعے اس کے پیشر کے ذریعے جو ہے کسی بڑے rooms کو operation theater کو بڑے cabinet ہیں وارز وغیرہ ہیں یا rooms ہیں ان کو جو ہے ان کی sterilization کر فیومیگیشن is achieved by boiling farmaline heating para farmaldehyde or treating farmaline with potassium permagnate فیومیگیشن جو ہوتی ہے وہ ہم گرم بوائل کرتا ہوا farmaldehyde لیتے ہیں 40% یا heating گرم ہوا ہوا پیرا farmaldehyde جو ہے وہ لیتے مشین کے اندر ڈال کے اس کے چھڑکاؤ کرتے ہیں یا اس کے ویپرز ہوتے ہیں rooms کے اندر اور operation theater کے اندر ہم اس کو استعمال کریں جس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fumigation ہو دی یہ steam ہے water vapor یہ sorry یہ gas کے جو vapor ہیں یہ gas کی steam ہے pressure کے ساتھ ہم یہاں پر use کر رہے ہیں تو اس سے microbes kill ہو جائیں گے disadvantage Vapers are irritating and poor penetration leaves non volatile residues activity is reduced in presence of ہوتی پر جو غير کی form میں ہوتی ہے ایک تو irritating کرتی ہے اس سے smell آتی ہے یا skin کو متاثر کرتی ہے یا ہمارا سانس لینے کا عمل ہے اس وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ جذب نہیں ہوتا ہے vapor ہوتا vapor teeth سے جو microbes کے اندر جو 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 نظر آنے والے مایکروبز ہیں یا مایکرو آرگنزم ہیں بیکٹیریاں ہیں وارسز ہیں اس کے اندر جو ہے جذب نہیں ہو سکتے اس لئے جو ہے ان کی ایفکیسی ٹھیک سے آئے گی نہیں ایفکیسی اپنی شور نہیں کریں گے لیوز نون والاٹائل ریزیڈیوز اب یہ جو ہے ویپر ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ جتنے بھی کہہتے ہیں بخارات کے نون جو بخارات نہیں بنتا جو مواج جو ہوتا ہے میٹیریل جو ہوتا ہے سولیوشن جو ہوتا ہے اس کے جو ہے میٹیریل جو ہے وہ بخارہ ویپر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کہتے ہیں ڈرابز کے اندر لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہوں گے تو وہ ریزیڈیوز جو ہے وہ بکایا جا جا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سرفس کے اوپر یا دونز کے اندر رہ جائیں گے وہ اپنے نشان چھوڑ جائیں گے ایکٹیوٹی ایز ایڈیوز ان تا پیزنس آف پروٹین اب کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہے اس کی پروٹین کی موجود کی میں فارمل ڈی ہائیڈ وغیرہ کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے گلوٹر ڈی ہائیڈ رکوائرز الکلائن پی ایچ اور انہی سٹریلائز دا ویٹ ٹیبر تھنگز اب گلوٹر ڈی ہائیڈ ہے ایک تو اس کو الکلائن پی ایچ چاہیے ہوتی ہے یہ تضابی جو محول ہوتا ہے وہاں پر اس کی ایفکیسی نہیں کرتی جو اساسی جو ہے نمکیات والا جو محول ہوتا ہے وہاں پر یہ اچھے تیگے سے اس کی ایفکیسی جو ہے وہ ہوتی ہے آتی ہے یہ اچھے تیگے سے مائکروپس کو جو ہے وہ کل کرتا ہے اور جتنے بھی جو ہے یہ نمی والی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نمی والی جو چیزیں ہوتی ہیں پانی والی جو چیزیں ہوں گی مویسچر والی جو چیزیں ہوں گی ان کو اچھے تیگے سے جو ہے وہ سٹریلائز کرے گا یہ پریشر یہ مشین کے اندر گیس ہے یا جو ہے وہ اس کا لیکوڈ ہے اس لیکوڈ کو جو ہے یہ مشین کے ذریعے اس کا سپری کر رہے ہیں ان پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ لیکوڈ کے ساتھ جو ہے اس کو سرپس کو جو ہے وہ واش کر رہا ہے یہ جو ہے یہ سپری کر رہا ہے فیومیکیشن کر رہا ہے اپلیکیشن ان فارماسوٹیز اب یہ جو سٹیلائیزیشن ہے اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے فارماسوٹیکلز میں یہ دعائیاں بنانے والی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جو اس کے استعمالات ہیں وہ اب ہم discuss کریں گے کہ یہ کیوں important ہے اس کی اہمیت جو فارماسوٹیکل انڈسٹری fully dependent on سٹیلائیزیشن فارماسوٹیکلز یہ جو دعائیاں بنانے والی جتنی بھی یہ جو انڈسٹری ہے factors ہیں یہ مکمل طور پر جو ہے سٹیلائیزیشن کے اوپر depend کرتی ہیں کہ وہاں پر مایکروبز کل ہوں گے تو وہ دعائیاں جو ہے اچھے طریقے سے بنے گی یا ان کی ایفکیسی آئے گی تو اس لیے فارماسیٹیکل انڈسٹری جو ہے ان کے اندر بہت جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ سٹیلائیزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے اب جتنا بھی کلچر میڈیا ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر بیکٹیریا کی گروت کرنی ہوتی ہے یا کوئی ایکسپریمنٹ کرنا ہوتا ہے یا دعائیاں وغیرہ جو بنانی ہوتی ہیں انٹی پاروٹکز تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے سٹیلائیز کیا جاتا ہے مایکروبز وہاں پر جو ہے تمام قسم ہر قسم کے مایکروب جو ہے مایکرو آرگنزم جو ہے ان کو کل کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کی ناکشتوات جو کیا کہتے ہیں ناکسندیدہ مایکروب جو ہے وہ اندر موجود نہ ہو جو کہ اس کو کیا کہتے ہیں سولیوشن کو یا کیا کہتے ہیں میڈیسنز کو ڈرگز وغیرہ کو کنٹیمنیٹ نہ کر سکیں خراب نہ کر سکیں آردہ کلچر میڈیا شوڈ بی کیپٹ سٹیلائیز ان آرڈر تو ایوائیز انوانٹیڈ مائیکروبز نمبر تھی ہے جی ایٹیز ویری ایمپورٹنٹ فارسٹیلائیز ایریا ان فارماسوٹیکل انڈسٹری انجیکشن فیلنگ اب جتنا بھی سٹیلائی ایریا ہوتا ہے خاص طور پر یہ جو انجیکشن ہوتے ہیں جہاں پر وائلز بغیرہ جو کی جو فلنگ ہوتی ہے چاہے وہ پاورڈر ہے یا لیکوڈ ہے تو وہاں کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں کے لیے جو ہے سٹیلائیزیشن جو ہے وہ بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ روم ہے یا وہ جتنا ایریا ہے جہاں پر فلنگ ہونی ہے وائلز کی انجیکشن کی چاہے وہ لیکوڈ ہیں یا پاورڈر فارم کے اندر وہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سٹیلائیزیشن کرتے ہیں اچھے تیکے سے جو ہے ڈس انفیکٹنٹ کے ساتھ جو ہے وہ باش کرتے ہیں اس ایریا کو یا فونگیشن کرتے ہیں اچھے تیکے سے تو پھر اس کو جب وہ ساف ہو جاتا ہے اچھے تیکے سے وہاں پر پھر جو ہے انجیکشن وغیرہ کی جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے نمبر فور ہے جیدہ پورڈکشن آف وارٹر فار ہائی گریڈ لیوزیز لائک وائل فائی وارٹر فار انجیکشن نیڈ پوپر اینڈ ہائیلی افیکٹیف سٹیلائیزیشن اب وارٹر کی جو ہم بہت بڑے پیمانے پر یوز کرنے کے لیے یا بہت جو ہے حساس کی سمکتی جو ہے اس کے یوز استعمال کے لیے جب ہم وارٹر کو جو ہے وہ سٹیلائیز کرتے ہیں جیسا کہ وارٹر فار انجیکشن ہوتا ہے یہ جو پاوڈر فارم کے اندر کوئی بھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس انجیکشن آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جب ہم وارٹر کے ساتھ ان کے ساتھ وائلز کے اندر وارٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کو مکس کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مکس کر کے تو ہم انجیکشن کو جو ہے بناتے ہیں تو وارٹر فار انجیکشن جو ہوتا ہے اس کو ہم اچھے دیکھے سے جو ہے سٹیلائیز کرتے ہیں اس کے اندر مائکروبز یا مائکرو آرگنیزم جو ہوتے ہیں جو اس کو کنٹیمنیٹ کرتے ہیں ان مائکروبز کو جو ہے اچھے دیکھے سے سٹیلائیز کرتے ہیں سٹیلائیزیشن کیپس آل دا انسٹرومنٹ ان دا لیبارٹری نیڈ فری فرم ڈسٹ اینڈ مائکروبز تو آوائیڈ اینی پروبلم لیٹیڈ تو پروڈکشن اب ہمارے پاس جتنے بھی لیبارٹی وغیرہ کے اندر جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یا انڈسٹی میں ہمارے پاس جتنے بھی جو ہے آلات ہوتے ہیں ان آلات کو جو ہے سٹیلائیزیشن جو ہے وہ نہ صرف ساف رکھتی ہے بلکہ ڈسٹ ہو گیا سے اور مائکروبز گیا سے بھی ان کو ساف رکھتی ہے تاکہ جو ہے وہ پروڈکشن کے لیے ہم جب وہ یوز کریں یا لیبارٹی کے اندر ہم یوز کریں تو وہ جو ہے اس سے تو وہ افیکٹ نہ کریں وہ کنٹیمنیٹ نہ کریں کسی بھی سبسٹانچ لیے تو یہ تھی سٹیلائیزیشن کی اپلیکیشن تو یہ جو ہے میں نے لیے 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 لیکن سکتہ چکتہ